اسلام علیکم ایوی وان ویلکم بیک ٹو سٹوری وارڈ آج میں آپ کے لئے کچھ ڈیفرنٹ لے کے آئی ہوں آج میں آپ کے لئے اس بچی کی کہانی لے کے آئی ہوں جس کو ریپ کے بعد پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا گیا میں چھ سال کی بچی ہوں میرا نام پریشے ہے ماما بابا اور باقی گھر والے مجھے پیار سے پری کہتے ہیں میں اس وقت ایک مشہور میریج ہال کی ٹینکی میں پھینک دی گئی ہوں اور اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہی ہوں میں اپنے ماما بابا کو بلا رہی ہوں ماما مجھے بچا لیں بابا یہاں بہت اندھیرہ اور پانی ہے مجھے یہاں سے نکالیں پہلے تو میں جب بھی روتی تھی کسی تکلیف میں ہوتی تھی ماما آپ بھاگ کر آتی تھی اور مجھے گلے لگا کر چپ کروا دی تھی اب ماما آپ کہاں ہیں مجھے کیوں نہیں سن رہی اور بابا آپ کی تمہیں پرنسز ہونا بابا آپ نے کبھی مجھ پر آنچ بھی نہیں آنے دی اور اب دیکھیں آپ کی پرنسز کا کیا حال ہو گیا ایک بار میں سٹیئر سے گری تھی تو آپ مجھے اٹھا کر ہاؤسپیٹل بھاگے تھے اور سب کے سامنے میرا خون دیکھ کر رو دیئے تھے بابا آپ کہاں ہیں آپ کی پرنسز بہت تکلیف میں ہے پانی میری سانسوں کے ساتھ اندر جا رہا ہے آپ کی پرنسز کا دم کھٹ رہا ہے جلدی آئیں بابا کتنے پیار سے ماما نے میرے لیے یہ پنک فیری فراغ بنوایا تھا جب میں نے یہ فراغ پہن کر بابا کو دکھایا تو انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری شہزادی فنکشن میں تو سب اسی کو دیکھیں گے اللہ نظرِ بد سے بچائے بابا آپ کی شہزادی کو نظر لگ گئی ہے میرا فراغ جگہ جگہ سے پھار دیا گیا ہے میرے جسم پر عصیت بھرے زخم ہیں سب لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے بابا ماما بابا آپ بھی فنکشن میں آتے ساتھ ہی بیزی ہو گئے تھے میں اپنے کزنز کے ساتھ کھیلنے لگی اور ہال کے پیچھے ایک روم میں جا کر چھپ گئی اتنے میں کسی نے میرے مو پر ہاتھ رکھا اور مجھے اٹھا کر لے گیا ماما آپ نے پاولر والی انٹی سے جو میرا ہیر سٹر بنوایا تھا وہ بھی خراب ہو گیا ہے وہ دو بندے تھے جنہوں نے میرا یہ حال کیا ہے اور مجھے اٹھا کر پانی کی ٹینکی میں پھینک دیا ہے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں پتہ نہیں آپ کو میرا خیال آ بھی رہا ہے یا نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ مجھے ضرور ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ڈھونڈ بھی لیں گے لیکن تب تک میں اپنی آخری سانس بھی لے چکے ہوں گی شاید میرا جسم گل سٹ چکا ہوگا میں سوچ رہی ہوں کہ میں اللہ کے پاس جا کر کس کی شکایت کروں گی ان کی جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کر کر مجھے ٹینکی میں پھینک دیا یا ماما بابا اور باقی گھر والوں کی جو شادی میں آتے ساتھ میرا خیال کرنا بھول گئے یا ہوتل کے انتظامیہ کی شکایت کروں گی جو اپنے آنے والے کسٹومرز کا خیال نہیں رکھ سکے تھے یا خود کو قصور ویار ٹھہروں جو کزنز کے ساتھ کھیلتے ہوئے دو درندوں کے جال میں بھرس گئی اللہ تعالیٰ کس کو سزا دیں گے میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں ماما بابا میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں مجھے بچا لیں پلیز مجھے بچا لیں